پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سر کو بلند کر دیا پاؤں کو پست کر دیا اسی طریقے سے آسمانوں کو بلند کر دیا زمین کو پست کر دیا اور پھر اللہ تبارک وطالعہ اہل ایمان کو ایمان کے نور سے بلندی عطا فرما دیتے ہیں اور کفار کو کفر کی اہندیری سے پستی دیتے ہیں اسی طریقے سے نیک لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے بلندی عطا فرماتے ہیں اور فاسقوں کو ان کے فضل کی وجہ سے پست کر دیتے ہیں اسی طریقے سے میدان جنگ کے اندر حق والوں کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں اور باطل کو پست کر دیتے ہیں تو کوئی کہ بلندی اور پستی یہ اللہ تعالیٰ کے خاصا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بلندی عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہے پست کر دیتے ہیں اور یہ بڑا بابرکت نام ہے رافیو اس کے عدد تین سو اکیامن ہے تری ہنڈر فیفٹی ون یہ اس کے عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ نو ہے نو کہ جب اس کا ورد کیا جائے گا اس کے اوپر جب وہ ضربے لگائے جائیں گی تو ہر نو دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطیفہ غیبی ظاہر ہو سکتا ہے اور یہ نام اپنے اجلال کرے گا اور سمرہ ظاہر ہوتے ہیں حرافع مانا بلند کرنے والا اور ظاہر ہے کہ انسان اگر عزت و مرتبے کی بلندی چاہتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر موجود ہیں چنانچہ اگر چار سو چوالیس مرتبہ کوئی شخص اس کا ورد کرے آدھی رات میں کرے بہت اچھا ہے ورنہ ظاہر کے بعد دن میں چار سو چوالیس مرتبہ ورد کرے اور اس میں نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا خلق خدا میں مجھے محبوب و مقبول اور معزز کر دے اس نیت سے اگر پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبولت عامہ عطا فرماتے ہیں اور اس کی مدت عمل جو ہے وہ سیمنٹی ون ڈیز رکھے یا نائنٹی ڈیز رکھے تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و بلندی دیں گے اور دوسرا اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے جو اس کو پوری ہونی رکھی بھی ہے تو اس کے لئے چارشت کے وقت میں چارشت کے وقت میں جو ہے ایک سو بیس مرتبہ اس کے ورد کرنا ہے چارشت کی نماز پڑھ لے دو رکعت یا چار رکعت ورنہ بغیر نماز پڑھے بھی یہ ورد کیا جا سکتا ہے تو ایک سو بیس مرتبہ یا رافیو کے ورد کریں اس سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں اور تیسرے یہ کہ اگر تنگ دستی ہے پریشانی مسئبت ہے وہ رفع نہیں ہوتی ہٹتی نہیں ہے اس مسئبت اور تنگ دستی کو رفع کرنے کے لئے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ اس کے ورد کریں جب بھی دعا مانگنے لگے فضل نماز کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے بیس مرتبہ یا رافیو یا رافیو یا رافیو کے ورد کر لے اس کے بعد دعا کر لے اپنی حاجات مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجات پوری کر دیتے ہیں اور ایک تاثیر بہت زبردست ہے دشمنوں سے حفاظت کی دشمنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس کی چالیں جو اس کے اوپر چلتی نہیں ہیں اس کے لئے ہر نماز کے بعد کر لے ورنہ کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لے ستر مرتبہ یا رافیو کے ورد کریں اس میں ظالم دشمن موزی غیر موزی جو بھی ہیں کسی بھی حوالے سے اگر ستاتے ہیں آپ کو تو اس کی نیت کر کے آپ ستر مرتبہ یا رافیو کے ورد کریں اور اول آخر گیار مرتبہ دروشی سب موقع پر پڑھنا ہے گیار مرتبہ دروشی اور دروشی ابراہیمی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے تو ستر مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے دشمن معلوم نہ معلوم کا تصور کر کے دعا کر لے انشاءاللہ اللہ تبارک وطال دشمنوں کو زیر کر دیتے ہیں اور اس کو دشمنوں پر جو ہے وہ مرتبہ اور بلندی عطا کر دیتے ہیں یہ اس کے فوائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام لکھا پڑھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطال عزت و مرتبہ عطا کریں گے دنیا میں بھی مرتبہ تک کریں گے اگر نیکی تقوی پر قائم ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک وطال اس کو رسوانی ہونے دیں گے انشاءاللہ وہاں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جاری ہوگا ماشاءاللہ بہت اس کے تو بہت اہم مفاہد عام دواللہ اور حضرت یہ جو ایسے نام ہیں جن کے یہ یہ فائدے ہیں یہ اوور لیپ کر جاتے ہیں جیسے اسی طرح کے فائدے پچھلے نشست میں بھی بیان ہوئے تھے الخافضو کے حوالے سے اور رافیو کے بھی تقریباً کموں بیش ہوئی ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے اور یا کس کو کیسے دونوں کو لے کے چلیں اس میں اس کے مرضی ہے اب کس نام کے ساتھ اس کو مناسبت ہے کونسا نام کرنا چاہتا ہے تو یا رافیو کرنا چاہتا ہے تو یا رافیو کر لیں اور اگر یا خافضو کیونکہ دونوں کو محبے ایک میں پستی کرنا ہے ایک میں بلند ہونا ہے اگر انسان اپنی بلندی چاہتا ہے تسخیرِ خلائق چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اتنا بلند ہو جاؤں کہ دشمن بھی حسد کرنے کے جو کابل نہ رہے بعض طرح اس قدر انسان بلند ہو جاتا ہے کہ حاسد بھی کہتے ہیں یار چھوڑا ابھی سے کیا حسد کریں یہ ہوتا ہے اس میں پھر الرافیو کو آپ استعمال کریں یہ نام جب اجلال فرمایا گا تو آپ کو اللہ تبارک وطالعہ پوزیٹیو وے میں آپ بلند ہوتے جا رہے ہیں لہذا دشمن زیر ہوتے جا رہے ہیں اور الخافظ میں نیگٹیو معنی میں کہ آپ ان کو پست کر رہے ہیں کہ ان کو پست کریں کہ اس کو پست کر کے بھی تو ایک بلندی ملتی ہے تو وہ اس معنی میں آپ کو بلندی ملے گی تو ہے دونوں ایک طرح کی چیز اس پر بات مجھے یاد آگی محمود غزنوی کی محمود غزنوی بادشاہ وہ آیاز غلام سے بہت محبت کرتا تھا تو وزیروں کو بڑا اتراز ہوتا کہ یہ آیاز غلام میں کون سا ایسا کمال ہے جو آپ اس کو اتنا چاہتے ہیں جبکہ ہم وزیر ہیں پڑے لکھیں یہ ایک غلام ہے کالا غلام تو اس پر بھی اتنے دیوانے کیوں ہیں تو حارون رشید جو ہے ایک مرتبہ آیا اسے ایک چاک لایا یہ لکھنے والا ہے اسے بلیک بورڈ پہ دو لکیرے لگائی برابر برابر دو لکیرے لگائی اور چاک رکھ دیا اسے ایک ایک وزیر کو بلائیا کہا کہ یہ دو برابر لکیرے ہیں اب اس میں سے ایک لکیر کو بڑا کر دو اچھا ایک لکیر کو بڑا کر دو ٹھیک ہے اب ایک وزیر کو بلائیا کہا کہ آپ او بھی ایک لکیر کو بڑا کر دو تو اب وہ سوچے لگا اچھا اس نے آگے بڑھ کے نیچے میں لکیر کو تھوڑا سا مٹا دیا تو وہ لکیر بڑی ہو گئی دوسرے وزیر سے کہا کہتے ہیں جی بس صحیح ہے یہی میتھڈ میرا ہے تیز راتوں کہتے ہیں یہی میتھڈ میرا ہے چوتھا کہ یہی میرا ہے سب نے یہی کہا ٹھیک ہے اب سب وزیر سکسی تری وزیر فارغ ہو گا ہے آیاز غلام کو کہا اب بھئی اب تم بتاؤ تم نے کیا کرنا تھا اسے چاک لے کے دونوں برابر لکیریں دوبارہ کر دی گئیں اب چاک لے کے اوپر میں لکیر کو لمبا کر دیا لمبا کر دیا اور تو چھوٹی والی آٹومیٹک کم ہو گئی نا وہ لمبی ہو گئی وہ لمبی ہو گئی تو محمود صاحب نے کہا کہ بس یہ ہے تمہارے دماغ میں نیگٹیویٹی ہے اس کے دماغ میں پوزیٹیویٹی ہے یہ پوزیٹیو ذہن جو ہے نا یہ اس کی کامیابی ہے اسے کسی ایک کو منس نہیں کیا ادھے ایک کو لمبا کر دیا اور دوسری خود ہی چھوٹی ہو گئی خود ہی چھوٹی ہو گئی اور اسی طریقے سے تم نے کیا کیا تمہارے نیگٹیو معنی میں تم نے ایک کو مٹا کے چھوٹا کر دیا دوسری بڑی ہو گی حال ہے کہ اوپر میں بڑی نہیں ہوئی وہ جتنی تھی اتنی رہی ایک آپ نے اس کو چھوٹا کیا تو گویا کہ الخافظو وہی بات ہو گئی الخافظو کے ذریعے سے آپ جو مرتبہ چاہ رہے ہیں وہ دوسرے کو چھوٹا کر کے آپ بڑا چاہ رہے ہیں اور ارافیو کے ذریعے جو چاہ رہے ہیں آپ وہ دکیر کو اور بڑا کر دے اور اوپر چلے گا ہے تو نیچے والا اور چھوٹا ہو گئی اور چھوٹا خود ہی چھوٹا تو گویا کہ اس پر جو ہے وزیروں نے مانا کہ واقعی جس فہم سے پازیٹوی ویسے ہی آیاز میں سوچا ہے ہم ہمارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے تو حقیقت ہے تو بس اوقات یہ ہے انسان خود رفت بلندی پر چلا جا رہا ہے تو سامنے والے دشنے خود با آٹومیٹکلی وہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بھی اگمان بہت اچھا جزاقلہ بہت اچھی وزاعت فرما دیا تو ناظرین یہ تھے انمول موتی امید ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں اور اللہ کی عظمت ناموں سے اپنی زندگیوں کو منور کریں اور اپنی چیزوں کو حالات کو بہتر کریں